پالیس کے مریضوں کا بھی علاج کیا جائے گا پہلی بار مریض کے دماغ میں اسٹن ڈال کر خون کا لو تھڑا نکالا گیا اور تالیس سالہ خاتون صوفیہ پر پروسیجر انجام دیا گیا تفصیلات جانیں گے آج جیوز کے نمائندے کامران شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران بتائیے گا ملکل علیہ عابد یہ اینائی سیوڈی نے پالیس کے مریضوں کا بھی مفیلہ شروع کیا ہے اس سیسلے میں ایک نئی تاریخ نیو رکم ہوئی کہ جب سٹوک انٹروینشل پروسیجر سر انجام دیا گیا اور تالیس سالہ خاتون تھی سیوڈیا جنہیں اینائی سیوڈی لائے گیا آدھے گھنٹے کی دائیں طرف کی کمزوری اور شہرے کی بیترکی بھی سے سادھے نے لائے گیا تھا درکٹر اٹھان رسیجر انٹروینشل پروسیجر انجام دیا اور اوری طور پر مریضہ کا سٹین اور سٹین انگیوگرافی انگیوگرام کیا گیا اور بعد میں مریضہ پروسیجر منتقل کیا گیا اسی دوران جو ہے ان کے پروسیجر کے دوران مریضہ جو دماغ میں سٹین ڈال کر جمع ہوا خون کا لوٹرہ نکالا گیا ہے یہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ بیتر پروسیجر انڈام ہوا اور اس کے بعد درکٹر اٹھان اور جو ماہرین ان کے ہمراہ تھے ان کے ٹیم کا کہنا ہے کہ مریضہ کی حالت تہتر ہے اور اب وہ تیزی سے عبید صحت ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہی بتائے گیا ہے بہت شکریہ کامران شیخ آپ کا